بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک تو میر چینل آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے ایریسٹوٹل کونسپٹ آف ایمیٹیشن آج کی ویڈیو میں ہم ایریسٹوٹل کا ایمیٹیشن کے بارے میں جو کونسپٹ ہے اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے آپ لوگوں کو ویڈیو کے اینڈ پر بتاؤں گی کہ آپ لوگ پیپر میں کس طرح سے سول کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کا کوئیشن آتا ہے ایریسٹوٹل کونسپٹ آف ایمیٹیشن کو ڈسکرائب کریں تو آپ کس طرح سے کوئیشن کو سول کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس ہم کونسپٹ آف ایمیٹیشن کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا انٹرڈکشن دیکھیں گے پلیٹو اینڈ ایریسٹوٹل کون تھے ٹھیک ہے اور انہوں نے ایریسٹوٹل نے یہ بک کس طرح سے لکھی اور کیوں لکھی تو سٹوڈنٹس پلیٹو اینڈ ایریسٹوٹل گریگ فیلوسفرز تھے اور گریگ ٹائم پیریڈ کے بہت بڑے نام تھے اب یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ ایریسٹوٹل کی یہ بک جو پوئیٹک ہے جس میں سے آج ہم ایک موسٹ ایمپورٹنٹ کوسٹن کو سول کرنے جا رہے ہیں کونسپٹ آف ایمیٹیشن یہ بک تھری تھرٹی بی سی میں لکھی گئی یہ بک نہیں تھی بلکہ ایریسٹوٹل نے اپنے سٹوڈنٹس کو کچھ لیکچرز دیئے تھے ان لیکچرز کو کمپائل کیا گیا تھا تھری تھرٹی بی سی میں ٹھیک ہے اور یہ بک جو ہے پوئیٹک بہت بڑا آرٹ آف لیٹریچر ہے یاد رہے کہ یہ فرسٹ فلوسفیکل بک تھی جس نے لیٹریری تھیری پر فوکس کیا بک لکھنے کا پرپس یہ تھا کہ وہ پوئیٹری اور آرٹ کے فنڈامینٹل پرنسیپلز کو ایکسپلین کرنا چاہتے تھے ایریسٹوٹل نے پوئیٹک اپنے استاد اپنے ٹیچر پلیٹو کو رسپانس میں لکھی پلیٹو کی آرگیو تھے کہ پوئیٹری جو ہے وہ جسٹ ریپریزنٹیشن ہے اپیرنس کی اور میس لیڈ کرتی ہے مورلی سسپیکٹ ہے ایریسٹوٹل نے یہ ورک پوئیٹک ٹو پارٹس میں لکھا فرسٹ پارٹ میں ٹریجڈی اور اپک کو بیان کیا گیا ہے اور سیکنڈ پارٹ ڈیل کرتا ہے کومیڈی کے ساتھ ایریسٹوٹل کی یہ بک اتنی زیادہ امپورٹنٹ کیوں ہے کیونکہ اس میں کلیرلی انسانی فطرت کی بات کی گئی ہے ہیومن نیچر کی بات کی گئی ہے کہ ہیومن نیچر ہے کہ چیزوں کو کریئٹ کرنا اور ان کو میمک کرنا ایریسٹوٹل کیونکہ سٹوڈنٹ تھے پلیٹو کے اور پلیٹو جو تھے ان کے بہت زیادہ اپینینز جو تھے ڈراما کے بارے میں پوئیٹری کے بارے میں وہ ڈیفرنٹ تھے لیکن ایریسٹوٹل نے کیا کیا اپنے ٹیچر کا نام لیے بغیر انہوں نے ان کے تمام اعتراضات کا جواب دیا ٹھیک ہے اور ان اعتراضات کو جو ہے انہوں نے ایک نظام فکر بنا دیا یعنی کہ ایریسٹوٹل پلیٹو کے جتنے بھی پرابلمز تھے پوئیٹس کو لے کے ڈراما کو لے کے پوئیٹری کو لے کے انہوں نے ایریسٹوٹل نے تمام اعتراضات کو تمام پرابلمز کو نظام فکر میں بدل دیا ہم موو کرتے ہیں اپنے کوئیشن کی طرف تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کونسپٹ آیا کہاں سے تھا ٹھیک ہے پلیٹو انٹروڈیوز دہ کونسپٹ آف ایمیٹیشن ان دہ ہسٹری آف لیٹری کرٹیسیزم پلیٹو نے یہ کونسپٹ دیا تھا ہسٹری آف لیٹری کرٹیسیزم میں ان کے اکارڈنگ ایمیٹیشن جو ہے یہ جسٹ ایک میرر ایمج ہے یا فر سروائل کوپی ہے ٹھیک ہے اکارڈنگ ٹو ہیم تیر آر ٹو ورڈز پلیٹو کے اکارڈنگ دو دنیایں موجود ہیں ٹھیک ہے پلیٹو جو تھے یہ دو دنیاوں پر یقین رکھتے تھے یہ کہتے تھے کہ ایک دنیا جو ہے وہ اپیرنس کی دنیا ہے اور دوسری دنیا جو ہے وہ آئیڈیاز کی دنیا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری دنیا ہے یعنی کہ جو اپیرنس کی دنیا ہے یہ ایمیٹیشن ہے کوپی ہے آئیڈیال ورڈ کی ان کے اکورڈنگ جتنے بھی اپیرنس ورلڈ ہے یہ جسٹ ایک امیٹیشن ہے ایپسولوٹ ریالیٹی کی یہ صرف ایک شیڈو ہے ایپسولوٹ ریالیٹی کا ان کا پوئٹ تھا کہ ہماری دنیا جسٹ ایک امیٹیشن ہے ان کے اکورڈنگ جو پوئٹ تھے ان کا ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ ہے ان کے اکورڈنگ پوئٹ جو ہیں وہ جسٹ اپیرنس کی دنیا کو امیٹیٹ کرتے ہیں اپیرنس کی دنیا کو کوپی کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کی کمپوزیشن میں اس لیے وہ کہہ دیں کہ امیٹیشن آف امیٹیشن شیڈو آف شیڈو انہوں نے دو بار جو ہے ریالیٹی کو ریموف کیا ہے وہ اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہیں کہ اس میں بہت کم سچائی ہے پویٹس پلیٹو کی نظر میں ایسے ہیں کہ ان کو کوئی نالیج نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اور ان کی جو پویٹک ورلڈ ہے وہ جسٹ ایک ہوس آف لائز ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ جو کونسپٹ تھا لائٹو کا اس کو ایسٹوٹل نے آنسر کیا تو ایڈ فرسٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں پرنسپلز آف امیٹیشن ایسٹوٹل ٹک دہ ٹرم امیٹیشن فرم اس ماسٹر بٹ گیو ایسٹوٹل نے یہ ٹرم امیٹیشن اپنے ماسٹر سے لی تھی لیکن انہوں نے اس ٹرم کو ایک کمپلیٹ نئی شیپ دی نیا کونٹینٹ اور نیا میننگ دیا انہوں نے اپنا تھیسز جو امیٹیشن کا تھا اس کو بہت ہی لوجیکل وے میں اور سانٹیفک وے میں ڈیویلپ کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو امیٹیشن ہے یہ لنک کر دی ہے تمام آرٹس کو ٹھیک ہے اٹھ دہ سیم ٹائم انہوں نے ڈیفرینشییٹ کیا ان کو ان تمام آرٹس کی کیٹیگریز کو دی یوسفل آرٹ ٹھیک ہے انہوں نے اس کو یوسفل آرٹ کا ایڈیگارڈ آل آرٹس ایز ویریس موڈلز آف امیٹیشن ڈیفرینگ ڈسٹنکٹلی فرم ون اے ایڈیر میڈیم دھ مینر اینڈ ڈا اوبجیکٹ آف امیٹیشن انہوں نے تمام آرٹس کو ان کی امپورٹس بتائی انہوں نے کہا کہ ہر آرٹ جو ہے وہ اپنے ڈیفرینٹ موڈل میں ہے ٹھیک ہے اس کی ایک ڈسٹنکٹیو میڈیم ہے مینر ہے اور اوبجیکٹ ہے امیٹیشن کا دا پوئیٹ اینڈ دا پینٹر فور ایکزمپل اڈبیر میڈیم تو ایکسپریس دیار ویژین آف لائف انہوں نے کہا کہ جو پوئیٹ ہے اور جو پینٹر ہے ان دونوں کے میڈیم جو ہیں ان دونوں کے جو ویژین ہے میڈیم جو ہیں انہوں کے اپنی میژین آف لائف کو ایکسپریس کرنے کے وہ ڈیفرینٹ ہے ایس دو فور مر 유زز لینگویج یعنی کہ جو پوئیٹ ہے وہ لینگویج کا یوز کرتا ہے ریدم کا یوز حارمنی کا یوز کرتا ہے جبکہ پینٹر جو ہے اس کو امیٹیٹ کرتا ہے through form and color accordingly the poet in Aristotle's opinion is nearer to the musician ارسٹوٹل کے اقارڈنگ یعنی کہ جو پویٹ ہے وہ میوزیشن کی طرح ہے کیونکہ جو میوزیشن ہے وہ بھی امیٹیٹ کرتا ہے ریدم سے اور حارمنی سے ارسٹوٹل کا پویٹس پینٹرز and all over art کے بارے میں جو ہے وہ کیا پویٹ آف ویو ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے مینرز آف امیٹیشن پویٹ کو ڈیفرنٹ کہا گیا ہے اگر ہم مینر آف امیٹیشن کی بات کریں تو پویٹ جو ہے وہ بہت حد تک ڈیفرنٹ ہے جیسا کہ پویٹ جو ہے وہ اس طرح سے اپنی پویٹری لکھ سکتا ہے جس طرح سے وہ پیورلی نیریٹیو ہو جیسا کہ اپک میں ہوتا ہے یا پھر وہ ریپریزنٹیشن ہو سکتی ہے ایکشن کی ثروح جیسا کہ ڈراما میں ہوتا ہے ایون ڈیفرنٹ کائنڈ آف ڈرامیٹک پویٹری ہے ڈیر اون سپیسیفک مینر آف امیٹیشن ڈیفرنٹ ڈرامیٹک پویٹری ہیں ان کے بھی اپنے مینرز ہیں ٹھیک ہے مینرز آف امیٹیشن ہیں تریجیڈی اور کومیڈی امیٹیٹ مین ایز بیٹر اور ورڈز تریجیڈی اور کومیڈی وہ انسان کو اس طرح سے امیٹیٹ کرتی ہے یا اس کو بہتر بنا کے سامنے لاتی ہے یا اس کو بدتر بنا کے سامنے لاتی ہے اس کے بعد بات ہوتی ہے اوبجیکٹ آف امیٹیشن کی ارسٹوٹل کے اکورڈنگ مین جو ہے پویٹ جو ہے وہ ایک مین کو آدمی کو کس طرح سے پوٹریے کرتا ہے یا تو وہ جس طرح سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر ان کو جس طرح سے ہونا چاہیے میننگ بائی ہی میں ریپریزنٹ مین ایدھر ایس بیٹر دن ان ریال لائف اور ایس ورس دن دے آر پھر وہ مین کو ایسے ریپریزنٹ کرتا ہے کہ وہ ریال لائف سے زیادہ اس کو بہترین دکھاتا ہے یا پھر اتنا برا دکھاتا ہے جتنا کہ وہ ریال میں نہیں ہوتا اگر ہم اس انگل سے ارسٹوٹل کی تھیری کو دیکھیں گے اگر ہم ارسٹوٹل کی پویٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو ایمیٹیشن جو ہے وہ نہ صرف ایک فوٹوگرافی ریپریزنٹیشن رہ گئی ہے ظاہری چیزوں کی بلکہ وہ ایک کریٹیو پروسیس بن جو ہے ایسا کہ ہم نے بات کی انٹروڈکشن میں کہ پلیٹو جو تھے وہ دو دنیاوں پر یقین رکھتے تھے ان کے اکارڈنگ دو دنیا ہیں ایک اپیرنس کی دنیا ہے اور ایک آئیڈیاز کی دنیا ہے اب یہاں پہ بات ہویا ہے کہ جو ارسٹوٹل ہیں وہ پلیٹو کے بلکل برقس تھے وہ دو دنیاوں کی اگزسٹنس پر بلیو نہیں رکھتے تھے ان کو لگتا تھا کہ جو سچائی ہے وہ انسانی دنیا میں موجود ہے آرٹ ایمیٹیٹس آئیڈی ریالٹی وچھ ایمبورڈڈ ان ایوری اوبجیکٹ آف دا ویلڈ یعنی کہ وہ کہتا ہے آرٹ جو ہے آئیڈی ریالٹی کو ایمیٹیٹ کرتا ہے جو کہ ہر جگہ پہ موجود ہے اب یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں شاعر جو ہوتا ہے ارسٹوٹل کے کارٹنگ ٹھیک ہے ارسٹوٹل نے پویٹ کو کہا ہے کہ وہ اپنے تمام حالات و واقعات کو ایمپورٹنس دیتا ہے یعنی کہ پویٹ ٹیکس اس میٹیریل فرام لائف ویچیز شیپ لیس بٹ ویڈی ایکسسائیز آف ایمیجینیشن ہی گیز اڈیفینیٹ شیپ تو ای شیپ لیس ٹھیک ارسٹوٹل نے کہا کہ پویٹ جو ہے وہ عام حالات و واقعات کو خاص بناتا ہے اور اپنی جو انفرادی کیفیت ہوتی ہے اس کو اس کیفیت میں کچھ اس طرح کی اجتماعی رنگ بھرتا ہے اور اس طرح سے اس چیز کو سامنے لے کے آتا ہے اس شیپ لیس چیز کو شیپ دیتا ہے کہ وہ سب کو پسند آئے اور سب کو اچھی لگ ارسٹوٹل کے مطابق شاعر بھی فلوسفی کی طرح کائناتی سچائیوں کو تلاش کرتا ہے ڈیفرٹس یہ ہے کہ شاعر کے پاس یہ قولٹی موجود ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو بہت اچھے سے اور اس سے بھی زیادہ اچھے سے جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے ارسٹوٹل کے اکارڈنگ جو پویٹ ہے وہ کیوس میں بھی آرڈر نکال لیتا ہے وہ اپنی امیجینیشن کی دنیا میں رہتے ہوئے اچھی اچھی چیزوں کو جو ہے وہ پروڈیوز کرتا ہے as such the poet does not copy the external world but creates according to his ideas of it یعنی کہ یہاں پہ ارسٹوٹل نے کہا ہے کہ پویٹ جو ہے وہ external world کو کوپی نہیں کرتا بلکہ اپنے ideas کے ذریعے اس کو بناتا ہے accordingly poetic imitation becomes either a production our reproduction our representation our recreation and the poet our creator our maker یہاں پہ poetic imitation کی بات کریں تو یہاں پہ reproduction کی بات ہوئی ہے representation کی بات ہوئی ہے اور recreation کی بات ہوئی ہے پویٹ کو creator کہا گیا maker کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ پویٹ جو ہے اس کو reproduce کرتا ہے recreate کرتا ہے represent کرتا ہے اپنی imaginative qualities کے ساتھ thus poetry involves in its creativity یعنی کہ poetry میں جو ہے وہ creativity involved ہوتی ہے یہ ہمیں بتاتی ہے پویٹ کے conception کے بارے میں it gives us the poet's conception of truth and tell us what according to him man ought to be according to the law so probability of necessity یعنی کہ poetry جو ہے یہ ایک creative process ہے ٹھیک ہے پویٹ کے according ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک آدمی کو کس طرح ہونا چاہیے ٹھیک ہے poetic جو ہے composition imitate کرتی ہے idea کو اور universal کو it is an idealistic representation of life یعنی کہ poetry کو idealistic representation کہا گیا ہے life کے بارے میں next point ہے reference کے بارے میں ہم بات کریں گے جیسا کہ the truth of the whole matter can be elucidated by referring to Shakespeare's hamlet اب یہاں سے آپ کو یہ بات زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی جیسا کہ Shakespeare نے hamlet کی story کو اٹھایا تھا ٹھیک ہے hamlet جو کہ prince of denmark ہے انہوں نے history کی ایک book میں سے اس سٹوری کو اٹھایا لیکن اس کو re-create کیا ٹھیک ہے by its exercising his fertile imagination Shakespeare ہیں انہوں نے کیا کیا hamlet کی story کو ایک history کی book سے اٹھایا اور ان کو اپنی imagination کے ذریعے جو ہے اس کو re-create کیا the result was an excellent art form having proportion harmony magnitude and unity affection یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ imitation کی بات ہوئی ہے سیم ایسے ہی poet جو ہے وہ بھی چیزوں کو اٹھاتا ہے اور پھر اپنی imagination کے تھروہ اپنی اس کی جو ایک quality ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو مزید اچھا کر کے سامنے لائے Shakespeare's poetic imitation of great universal relevance as it presents man as they ought to be اس کو ایسے اس نے پیش کیا کہ انسان کو کس طرح کا ہونا جائے آگے مارے پاس conclusion آجاتا ہے آجاتا ہے آجاتا ہے کے اندر ایک نیا concept جگایا enlarد iets scope and showed that it is inberty a creative process انہوں نے اس کو totally imitation نہیں کہا انہوں نے اس کو کہا کہ یہ creative process ہے the importance of this concept is clear from the fact that all the writers who are earnest adherents of the theory of art for life's sake alarm with all its implications یعنی کہ بہت بڑے لیویل تک بھی جو اس طرق کا یہ کنسیپٹ اس کو معنی گیا اس کو ویلیو دی گئی اور ان کے جو پویٹک پروسیس تھا جو ایک پویٹک انٹر جو اریسٹوٹل کا ایک کونسپ تھا انٹرپیٹیشن تھی پویٹس کی بارے میں اس کو ویلیو دی گئی اور اس کو بہت بڑے پیمانے پر جانا گیا آئی ہوپ اس کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو سے کافی کچھ سمجھنے کو ملا ہوگا کہ آپ لوگوں کو میں اینڈ پہ کچھ ایسا ٹپ بتاؤں گی جو آپ لوگوں کے لئے کافی ہیلپ فل ہوگا جو مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کس طرح سے question solve کیا جاتا ہے ہم نے تو question ٹھیک solve کیا تھا بٹ ہمارے number اچھے نہیں آئے یا پھر ہمیں confusion ہو رہی تھی ہم سے وہ لکھنے نہیں ہو رہا تھا اور ہم bound ہو کے رہ گئے تھے تو students یہاں پہ جیسا کہ میں نے heading show کی ہوئی ہیں آپ نے paper لکھتے ہوئے heading نہیں دینی heading mention نہیں کرنی paragraph کی form میں اس کو solve کرنا ہے اور اس کو conclude کر دینا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو subscribe کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا رکھے گا خیال اللہ حافظ